سپریم بورڈ پر یہی پریس پاہل کر کے آئے اسلام علیکم میرے دل جی ہے نا جی آپ کو میں بتا نہیں سکتا میں نے ریسنٹی دو دفعہ قرآن پاک ٹرانسلیشن سے پڑھا اور اللہ کے گھر جانے سے روکا گیا یہ جو منظر تھا نا تصویر دی جو سورہ انفعال ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور بڑا کلیر نہیں کہتا ہے اور اس کے لیے بقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا لفظ بھی ہے اور اس میں ایک حدیث نبی ہے اس میں جابر حکمران کا لفظ ہے جو آپ کو روکتا ہے بیت اللہ سے تو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا رہوں گا آپ مجرم ہیں میں روزانہ جاؤں گا میں روزانہ جاؤں گا ائرپورٹ پہ پھر واپس بھیجیں گے پھر اید والے دن وہیں جا کے بگرہ دیوہ کر کیونکہ یہ بھی حکم ہے پھر آپ قربانی وہیں پہ کر دیں جا آپ کو روک دیا جائے گا تو میرا حج ہو جائے گا باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تیسری دفعہ ہے نہیں مجھے تو کئی دفعہ رکھا گیا ہے میرا حج سے حج سے حج سے تیسر تین سال سے کوشش کر رہا ہوں تین سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں دو در بائیس میں میں گرفتار تھا دو در تیس میں میں ہوا تھا دو در چوبیس میں یہ تو بلکہ آپ کو سینٹ میں بھی عوال اٹھانی چاہیے ہم سب کے لیے اور بھی لوگ ہیں جن کے نام ہے اسیل میں سمی ابراہیم صاحب ہے وہ لگ بگ دو سال ہونے والے ہیں وہ اپنے بچوں سے ہی نہیں ملے ہیں ابھی جب بھی ہمارا ہو جاتا ہے نا سینٹ کا ابھی تو نہیں الیکشن بھی نہیں ہوا نا ابھی تو وہ جب ہو جائے گا کے پی والوں کا نہیں ہوا نا لیکن میں مسلسل جس سے پہلے بھی اور میں باقی ساتھیوں سے بھی کہوں گا وہ اٹھاتے رہے ہیں جی یہ بہت ضروری ہے صبح جب دیکھا نا لیکن کریں پہلی چیز جا کے سپریم کورٹ میں یہ پریس کانفرنس کریں باقی معاملات بات میں ہیں یہ جو چیز ہے ابھی ہم جد صاحب کے پاس آئے ہم نے توہین عدالت بھی کیا اور ساتھ میں ایک اور پیٹیشن بھی ڈالی ہے سیم ڈی میں ہم نے ریکویسٹ کیے کہ لگ جائے کب تک جا سکتے ہیں وہ میرے پاس تھوڑا سا مارجن تھا ورنہ رات کو انہوں نے تو اپنی طرف سے میری حج فلائٹ مس کروا دی ہے اچھا میں نے کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ شرارت ہوگی میرے ساتھ تو میں نے اپنی جو حج فلائٹ ہے وہ یو ای سی لی تھی اور تھوڑا مارجن رکھا تھا بیچ میں کہ اگر مجھے یہاں روک لیں گے تو میں دوبارہ عدالت میں آکے پھر دوبارہ چلا جاؤں گا یہ مارجن میرے کام آگے اگر میں یہاں سے ڈریکٹ حج کے لیے جا رہا ہوتا میں اور میری بھائی پھر ہم پھت جاتا ابھی مارجن چند دن کا وہ ہم نے جج صاحب سے کہا کہ کل کا ٹکٹ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے میں بتایا کہ آپ اللہ کرے گا آپ پہنچیں گے نہیں نہیں حج پہ تمہیں جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بہت سے سیلوی کے جو گا سب ہو اللہ آپ کو اپنے فضو مامے رکھی سینٹر 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 یہ صبح دیکھا پہلی چیز جا کے سپریم کورٹ میں یہ پریس کانفرنس کریں باقی معاملات بعد میں ہیں یہ چیز ہے بہت شکریہ عمران ریاض صاحب کو جو غلط طریقے سے ان لیگلی حج پہ جا رہے تھے ان کو احرام میں وہ تھے میری ملکات ہوئی تھی کل اور وہ حج کے لیے جا رہے تھے جن لوگوں نے ان کو ریسٹ کیا ہے ان کو شاید بھول گیا ہے کہ انہوں نے ایک دن قبر میں جانا ہے جس شخص کو رب العزت نے اپنے گھر کا بلاوا دیا ہو اور وہ حج کے لیے جا رہا ہو اس کے رستے میں آپ رکاوٹ بنیں گے میں تو کام جاتا ہوں کہ ان لوگوں کی آخرت کیا ہوگی کبر میں جو اس طرح کے لوگوں کو حجیوں کو وہ روکتے ہیں موسن نکوی جیسے لوگ یہ ٹوکس آ کے وہی موسن نکوی ہے جو کہ ایک میڈیا ہاؤس کا یہ مالک بھی ہے اور اس کی چند سال پہلے ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ ذرا چیک کر لیں یہ میڈیا کے ساتھی ہیں آپ لوگ یہ ٹیکس ریٹرنز جبہ ہی نہیں کراتا تھا اور یہ میڈیا ہاؤس کا مالک تھا یہ پیسہ کدھر سے آیا یہ کرپشن ہی تو اور کیا ہے اور اس کو نوازہ جاتا ہے بیسیت انٹیریر منسٹر یہ تو ان کی ٹیم ہے ایک بجے اور اس سے پہلے بھی پولیس کے ساتھ لاکھ جگڑ کے ہم لوگ آگے گئے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا کہ ہم لوگ پیش ہونا چاہتے ہیں ہمارے خلاف کیسز ہیں ہماری حاضری ضروری ہے انہوں نے کہا جناب ابھی تک بم ڈسپوزل سکوارڈ یا وہ سویپنگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہ سویپنگ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سپیشل کتے رکھے ہوئے اس کے لیے تو میں نے کہا ذرا چیک کر لیں وہ کتے اصلی نسل کے ہیں یا کوئی فارم سنتالیس والے ہیں جن سے آٹھ گھنٹوں میں وہ کمرے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے اور پولیس کو ہم نے بار ہاں بار کہا کہ آپ بیسیت یا اپوزیشن لیڈر اور ہمارے ایم ایس کا رستہ روک رہے ہیں آپ ریاست کا رستہ روک رہے ہیں آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں یہ جنابے والا وہ حالات ہیں جس پہ ہم لوگ اور یہ بھی یہ بھی میں اس پہ آتا ہوں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جنابے والا یہاں پہ آپ کے سرگوزہ کے جد صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ٹرانسفورمر پہ فیرنگ ہوئی اس ملک نے چلنے تو ہماری جو مومنٹ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں آئین اور قانون کا تحفظ آئین اور قانون کی بالت دستی اور پاکستان میں وہ صرف ایک شخص لاسکتا ہے جس کا نام ہے وزیر آزم عمران خان ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے بشرا بی بی کو چودری عجاز صاحب کو میاں محمود الرشید صاحب کو جناب عمر چیمہ صاحب کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو جناب آلیہ حمزہ صاحبہ کو جناب سنم جعوید صاحبہ کو ہمارے جتنے ملٹری کورٹس میں بشمول آپ کے حسان نیازی صاحب اور جتنے ہمارے ہیں ان کے پلف اور ان کو رہا کیا جائے بجٹ کے دوران اتنی اہم اور گلیرنگ آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے ایسی اہوان میں الحمدللہ چار بجٹ پیش کی ہیں میں خود انرجی اور اکنومک افیر ذکتہ سادی امور کا میں وزی رہ چکا ہوں یہ بجٹ پروسسیز ہم لوگ سمجھتے ہیں میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 73 کے تحت آپ آئین پڑے جس وقت وزیر خزانہ کی سپیچ شروع ہوتی ہے اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ وہ دستویزات کرنٹ ایکسپنڈیچر کے والیوم ون والیوم ٹو وہ آپ کی پنک بوکس آپ کی اکنومک سروے آپ کے ٹیکسیشن کے ڈاکیمنٹس وہ سب کچھ وہاں پہ لے ہونا پڑتا ہے خواتین و ادرات یہاں پہ ہمارے میڈیا کے آپ رپورٹر جو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ خود اس چیز کے آئینی شاید ہیں یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ہر فیلڈ میں ہر دن یہ فارم سنتالیس کی حکومت یہ کوشہ ہے کہ یہ جتنا بڑی بنانا رپبلک پاکستان کو بنانا چاہتی ہے وہ ہر دن اپنا ریکارڈ توڑ رہی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں آج کا بجٹ معنی خیز ہوئی نہیں سکتا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ایک فائننس منسٹر کی سپیچ یہاں پہ اس کی اردو ورجن لکھی گئی ہے دی گئی ہے انگریزی ورجن بھی نہیں دی گئی نہ سیڈی کوئی دی گئی ہے وہ بجٹ ڈاکیمنٹس میں ہمیں کیا معلوم موسیقی موسیقی